رب تعالیٰ قرآنِ وجید برہانِ رشید میں رشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا جو لوگ اللہ کی رحم میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں حضرتِ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبرِ آزم کی بارگاہ ہمیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہے تو میرے آقاِ رشاد فرماتے ہیں اے ابنِ مسعود سنو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں رکھا ہے اللہ نے شہیدوں کے رہنے کے لیے عرشِ الٰہی کے نیچے قندیلے بنائی ہیں اور یہ شہید جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور جنت میں جو چاہتے ہیں وہ پھل کھاتے ہیں اللہ اللہ میرے آقاِ رشاد فرماتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے بخش دیتا ہے شہید کی روح اس کے جسم سے نکلنے سے پہلے پہلے اللہ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے اب میں تھوڑی دیر لفظِ شہید پر گفتگو کرنا چاہوں گا ہم سب کہتے ہیں حسین کربلا میں شہید ہو گئے حبیب ابن مظاہر کربلا میں شہید ہو گئے عبداللہ کربلا میں شہید ہو گئے اللہ اللہ عمر جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہو گئے عثمان کربلا میں شہید ہو گئے علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے عونو محمد کربلا میں شہید ہو گئے عباس علمبردار کربلا میں شہید ہو گئے قاسم بن حسن کربلا میں شہید ہو گئے علی اصغر کربلا میں شہید ہو گئے امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے حسین کے بہتر رفقہ بہتر نفوس قدسیہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا شہید سمجھیں ہم نے کہا حسین کربلا میں کیا ہوئے یار بول دو تھوڑا دیرے بولو کوئی آ جائے گا زور سے نہیں بولنا زور سے بول لیا تو پھر سمجھ لو معاملہ خراب ہو جائے گا حسین کربلا میں تھوڑا اور دیرے بولو شہید عربی کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کا ایک مطلب سمجھ لیں بس اور پھر میں اپنی تقریر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اس کے بعد بڑے بھائی سید علیم القادری صاحب قبلہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اللہ اللہ شہید کا ایک معنی کیا ہے حاضر ہونا کیا ہے یاد کرنے شہید کا ایک مطلب حاضر ہونا تو ہم نے کیا کہا حسین کربلا میں علی اکبر کربلا میں قاسم بن حسن کربلا میں اونو محمد کربلا میں علی اکبر کربلا میں حسین کے ساتھی کربلا میں حاضر ہو گئے آخر کار جب کوئی مومن کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلا صاحب شہید ہو گئے فلا صاحب شہید ہو گئے یعنی فلا صاحب حاضر ہو گئے آخرکار یہ حاضر ہوتا کہا ہے میں نہیں بتاؤں گا میں نے عالم تصور میں پیغمبر آزم کے دامن اغدس کو تھام لیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مومن اللہ کے نام پہ اپنے سر کو کٹاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ حاضر ہو گیا اے میرے آقا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جان دینے والا کہاں حاضر ہوتا ہے تو جواب ملا حدیث کی کتاب میں اللہ اللہ ایک جلیل القدر صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جابر ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ ایک جنگ میں حضرت عبداللہ ظالموں کا مقابلہ کرتے 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 اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت جابر پیغمبر آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ میرے والد حضرت عبداللہ ظالموں سے جابروں سے کفار مکہ سے مقابلہ کرتے کرتے اپنی جان کو قربان کر دیئے یا رسول اللہ یہ بتائیے میرے والد کے ساتھ اللہ رب العزت نے قربان ہونے کے بعد کیا معاملہ کیا میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے جابر سنو تمہارے لیے اور تمہارے والد حضرت عبداللہ کے لیے خوش خبری ہے مچلگر کہہ دیں سبحان اللہ اے جابر سنو آپ کے لیے آپ کے والد حضرت عبداللہ کے لیے خوش خبری ہے حضرت عبداللہ مچلگر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں میرے والد کے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر سنو تمہارے والد کے جسم پر جب ظالموں نے زخم دیئے وار کیے نیزوں سے تلواروں سے تیروں سے تمہارے والد حضرت عبداللہ کے جسم پر حملہ کیا گیا تو ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ نے ان کی بخش فرما دی اللہ نے انہیں بخش دیا اور ان کی روح ان کے جسم سے نکلنے سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا اور اے سنو جابر سب سے بڑی خوش خبری آپ کے والد اب حضرت عبداللہ کے لیے یہ ہے اے جابر سب سے بڑی سعادت مندی آپ کے والد حضرت عبداللہ کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کو ظالموں نے ٹارگیٹ کیا ان کے جسموں پر دلواروں سے وار کیا گئے تو عزرائیل علیہ السلام نے تمہارے والد حضرت عبداللہ کی روح کو نکال کر رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا مسئلہ واضح ہو گیا جب کوئی مومن اللہ کے نام پر سر کٹاتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکال کر رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہونے والے کو شہید کہتے ہیں حسین جیسا شہید آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے عدو تے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے توڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرولہ میں کسی لیے گئے تھے کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہم نعرے بہت لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے میرے بھائی میرے کہنے کا ہرکس یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو حسین سے محبت نہیں ہے یا آپ نے حسین کا دامن نہیں پکڑا ہے آج بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین اور مازاللہ یزید کی لڑائی جو تھی وہ حکومت کی لڑائی تھی بہت سارے لوگ ظالم یہ دعوے کر رہے ہیں مازاللہ حسین اور یزید کی لڑائی اختدار کی لڑائی تھی میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو ہمارے حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے ہمارے حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے کوئی کہہ سکتا ہے سید صاحب آپ کے پاس کوئی پروف ہے کوئی دلیل ہے کوئی ثبوت ہے کوئی برحان ہے کہ حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے تو میں آپ ہی سے معلوم کروں گا آپ ایمانداری سے میری بات کا جواب دینا اگر ہمارے حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنی بہن سیدہ زینب کو حسین لڑائی ملے جاتے اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنے چھے ماہ کے شیر خوار علی اصغر کو حسین لڑائی ملے جاتے اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنی بیوی سیدہ شہربانوں کو حسین لڑائی ملے جاتے اگر حسین کربلا میں لڑنے جاتے تو کیا اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کو حسین لڑائی ملے جاتے ہرگز نہیں ہرگز نہیں سنیں اور نوٹ کریں ایک بھی جملہ مسمت کرنا حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے پھر آپ کہو گے حسین کربلا میں کیوں گئے تھے تو سنو اور نوٹ کرو حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے حسین دنیا والوں کو یہ بتانے گئے تھے اے دنیا والوں دیکھ لو حسین کربلا میں اس لیے آیا ہے تاکہ باطل کے پنجے کو مرور دیا جائے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے اس دنیا کے اندر اگر کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا ہوگا اس دنیا کے اندر اگر کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات بہت ہو حسین جیسا شہید عظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے عدو تے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے حسین جب کربلا میں پہنچے تھے حضرتِ حر سے میرے حسین نے فرمایا تھا اے حر اس مقام کا نام کیا ہے اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے حضرتِ حر نے عرص کیا تھا حضور اس جگہ کو مقامِ کرببلہ کہا جاتا ہے اس مقام کا نام کربلا ہے میرے حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا ساتھیوں اپنے خیموں کو یہی پر گاڑ دو ساتھیوں نے خیمے لگانے شروع کیے حضرت حر نے عرض کیا اے آقا حسین یہ یزیدی بڑے ظالم ہیں بڑے جابر ہیں یہ آپ پر جبر کریں گے تشدد کریں گے آپ کے ساتھ ظلم کریں گے میرے حسین نے فرمایا کرنے دو میں صبر کرنے کے لیے آیا ہوں حضرت حر نے آخر میں عرض کیا تھا اے میرے آقا حسین 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 راستہ بدل دو حسین راستہ بدل دو حسین راستہ بدل دو میرے آقا حسین نے تاریخی جملے رشاعت فرمایا تھے اور حسین نے فرمایا تھا اے حر سن لے حسین راستہ بدلنے نہیں آیا ہے ارے حسین تو نانا کی امت کو راستہ دکھانے آیا ہے حضرت حر نے عرض کیا تھا حسین کنارہ کشی کرو حسین کنارہ کشی کرو میرے آقا حسین نے فرما دیا تھا اور سن لے حسین کی نعرہ کشی کرنے نہیں آیا ہے ارے حسین تو نانا کی امت کی کشتی کو پار لگانے آیا ہے اور نے عرض کیا حسین جان بچاؤ میرے حسین نے فرما دیا اور سن لے حسین جان بچانے نہیں آیا ہے ارے حسین تو نانا کے دین پر اپنے سر کو کٹانے آیا ہے المختصر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں محرم کی دس تاریخ آئی میرے نبی کے گھر والے کئی دن سے بھوکے اور پیاسے تھے محرم کی دس تاریخ ہے حسین پیاسے تھے حسین کے چاہنے والے پیاسے تھے ایک بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں آپ مجھے بتائیے حسین میدان کربلا میں محرم کی دس تاریخ ہے غالباً تین دن سے پانی نہیں پیا ہے آپ مجھے بتائیں کیا حسین کی ایک وقت کی بھی نماز قضا ہوئی حسین کے کسی جان عصار کی ایک وقت کی نماز چھوٹی حسین کے کسی بچے کی نماز چھوٹی اور تھوڑا سا آسان کرے لیتے ہیں انسان اپنی بھوک اور پیاس برداش کر سکتا ہے مگر اپنی نظروں کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا اور پیاسا دیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پھر اگر پانی سامنے موجود نہ ہو تو سبر کرنا آسان ہوتا ہے مگر جب پانی سامنے موجود ہو اس کے بعد سبر کرنا اللہ اللہ کوئی امت سمجھنا کہ حسین مجبورتے ہرگز نہیں ہرگز نہیں مگر دیکھئے حسین کے سبر و استقلال کو سلام حسین کے سبر و تحمل کو سلام حسین کی سبر و رضا کو سلام حسین کے سامنے بچے پیاسے ہیں حسین سبر کر رہے ہیں حسین خود بھوکے پیاسے ہیں سبر کر رہے ہیں ایک آج ہم ہیں محرم کا چاند نظر آیا تھوڑا سا حلیم اور بریانی بنا کے تقسیم کر دیا ہم نے سمجھ لیا ہم نے حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے اے میرے بھائیو حلیم بنائیے بریانی بنائیے سبیل لگائیے غرابہ مساکین کو کھانا کلائیے خوب لنگر لگائیے مگر اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھئے گا چہروں پر داڑی رکھیے گا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کون نماز پڑھے گا ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو کون کرے گا اگر ہم حسین کی حسین کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہم حسین کے عصوہ حسنہ پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا میرے حسین میدان کرولا میں ہیں تین دن سے بھوکے پیاسے ہیں عبادت کا عالم یہ ہے پوری پوری رات قیام پوری پوری رات رکو پوری پوری رات سجدے آپ کے گھر کے بچہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی دروت پڑھ رہا ہے کوئی اللہ ہوں اللہ ہوں کا وٹ کر رہا ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے سیدہ زینب اپنے بتیجے علی اصغر کو لے کر حسین کی وارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں عرض کرتی ہیں بھائی حسین یہ چھے ماہ کا شیر غر اصغر دیکھئے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس بچے کا چہرہ جو ہے وہ مرجاتا چلا جا رہا ہے بھائی حسین میرے اس بچے کو یزیدیوں کے پاس لے کر جاؤ اور یزیدیوں سے کہنا اے یزیدیوں تمہارے پاس بھی اولاد ہوگی تم میں سے کوئی ضرور بچوں والا ہوگا تمہاری دشمنی ہے تو ہم سے ہے اس چھے ماہ کے شیر خوار علی اصغر سے تمہاری کیا دشمنی ہے اے بھائی حسین ان یزیدیوں سے جا کر کہو کہ وہ میرے اصغر کو پانی پلا دیں اگر آج ان یزیدیوں نے میرے اصغر کو پانی پلا دیا تو نبی کی جواسی علی کی پیٹی خاتون جنت کی نور نظر ان سے وعدہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو میں نانا جان کے دست مبارک سے پانی پلانے والے کو کوثر کا جام پلوا ہوں گی حضرت حسین نے فرمایا بہن زینب یہ یزیدی بڑے ظالم ہیں بڑے چابر ہیں یہ میری ایک نہ سنیں گے لیکن جب سیدہ زینب نے بار بار اسرار کیا میرے حسین نے اپنے بیٹے اصغر کو اٹھایا یزیدیو کے پاس پہنچے اور حسین نے فرمایا اے یزیدیو دیکھو یہ میرا چھے ماہ کا شیر خوار علی اصغر ہے تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے یہ چھے مہینے کا چھوٹا سا بچہ شیر خوار بچہ ہے اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے اے یزیدیو آج تم میرے بیٹے کو پانی پلا دو اگر تم نے میرے بیٹے اصغر کو پانی پلا دیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تو میں معاف بھی کر دوں گا اور قیامت کے دن نانا جان کے دست مبارک سے تمہیں کوسر کے جام بھی پلوا ہوں گا میں آپ کے دلوں پر چھوٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر یہ چھوٹ لگ گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی میرے حسین کربلا میں یزیدیو سے کہتے ہیں اے یزیدیو میرے بیٹے کو پانی پلا دو چھے ماہ کے شیر خوار علی اصغر کو پانی پلا دو اللہ اللہ کوئی یزیدی نہ بولا حسین نے فرمایا یزیدیو اگر تم نے میرے بچے کو پانی پلا دیا تو میں میدان قیامت میں نانا جان کے دست مبارک سے کوسر کے جام پلوا ہوں گا کوئی یزیدی نہیں بولا حسین نے آگے رشاہت فرمایا اے یزیدیو میرے بیٹے کو پانی نہ دیتے ہو مت تو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے نوازے کو پانی پلا دو کوئی یزیدی نہ بولا حسین فرماتے ہیں مولا کائنات علی مشکل کشا کے پوتے کو پانی دے دو کوئی یزیدی نہ بولا حسین فرماتے ہیں خاتون جنت طیبہ طاہرہ زاہیدہ عابیدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر کو پانی پلا دو کوئی یزیدی نہ بولا حسین فرماتے ہیں سیدہ زینب کے بتیجے کو پانی دے دو کوئی یزیدی نہ بولا حسین فرماتے ہیں سیدہ شہربانوں کے نورِ نظر کو پانی دے دو کوئی یزیدی نہ بولا آخر میں میرے حسین نے پھر تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور حسین نے فرمایا اے یزیدیوں سنو یزیدیوں سنو یہ مت سمجھنا کہ حسین تم سے پانی مانگنے آیا تھا یہ تصور مت کر لینا حسین تم سے پانی مانگ رہا تھا اللہ اللہ ایک یزیدی بوکلا کر کہتا ہے حسین ابھی تو کہہ رہے تھے میرے بیٹے کو پانی پلا دو اب کہتے ہو حسین تم سے پانی مانگنے نہیں آیا تھا میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے یزیدیوں میں پانی مانگنے کے لیے اس لیے آیا تھا تاکہ اتمامِ حجت کو قائم کر دیا جائے تمہارے بہانے کو مٹا دیا جائے ایک یزیدی کہتا ہے حسین کون سا بہانہ کس بہانے کی بات کر رہے ہو میرے آقا حسین نے فرمایا یزیدیوں سنو جب حشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا کوئی کسی کا یارو مددگار نہ ہوگا رب تم سے فرمائے گا اے یزیدیوں تم نے کربلا میں ظلم کی انتہا کر دی تم اس قدر جابر اور ظالم ہو گئے تھے کہ تم نے حسین کے چھے ماہ کے شیرخوار اسغر کو بھی پانی نہیں پلایا اے یزیدیوں سنو اگر میں اپنے اسغر کو تمہارے پاس نہ لاتا تو تم یہ بہانہ کر دیتے مولا اگر حسین اپنے بیٹے کو لاتے تو ہم پانی پلا دیتے لہٰذا یزیدیوں سنو حسین اپنے اسغر کو لے آیا ہے تم نے پانی پلانے سے انکار کر دیا ہے حسین نے تمہارے اس بہانے کو بھی مٹا دیا ہے حسین کا اتنا فرمانہ تھا ایک بدبخت ایک ظالم ایک جابر جس کا نام غرملہ تھا اس بدبخت نے تضاو میں بجا ہوا تیر اٹھایا اور تیر بھی وہ جس سے انسانوں پر وار کیا جاتا تھا وہ تیر نہیں بلکہ جس سے گھوڑوں اور جانوروں پر وار کیا جاتا تھا تین مو والا تیزام میں بجا ہوا تیر اس بدبخت حرملہ نے اٹھایا حسین کے بیٹے اسغر کو تارگیٹ کیا اس نے ایسا تیر مارا جو امام آلی مقام کے بیٹے علی اسغر کے خلقوم کو چیر کر امام کے جسد مبارک میں آ کر لگتا ہے اللہ اللہ سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتانا جب میرے حسین کے بیٹے اسغر کے خلقوم میں تیر لگا ہوگا میرے حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حسین کو کس قدر درد ہوا ہوگا حسین کو کس قدر اللہ اللہ تکلیف ہوئی ہوگی میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے مگر حسین کے صبر و استقلال کو سلام حسین کے صبر و تحمل کو سلام حسین کی صبر و رضا کو سلام میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے اصغر کے خلقوم سے تیر نکال کر زمین پر پینک دیا خون کی پھوارا نکلا علی اصغر کو ایک ہچکی آئی اور روح قفص ان سری سے پرواز کر گئی انہا للہ و انہا الیہ راجعون جب میرے حسین کے بیٹے علی اصغر کی روح پاک جسد مبارک سے جدا ہوئی ہوگی تو میں تو عالم تصور میں یہی کہوں گا حسین نے رب کی بارگاہ میں ارکیا ہوگا پروردگار عالم بارِ الٰہ حالی کے کائنات مالی کے کائنات اگر تو اسی مراسی ہے میں اپنے ایک ایک گھر والے کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا چلا جاؤں تو مولا تیرا بندہ حسین بھی تیری رضا میراسی ہے مولا یہ تو میرا ایک اصغر ہے اگر تو مجھے کڑوڑو اصغر عطا فرمائے تو میں سب کو ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے تیار نارئی تکبیر نارئی رسالت اسلکے آلہ حسنہ علمائی اہل سنت ذکر شہدائی کربلا حضور سنگید رضوان میاں سائی قبلہ حسین جیسا شہید آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے عدو تے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے میرے حسین اپنے بیٹے اسغر کے لاشے کو لے کر جب خیمے کے اندر آئے سیدہ زینب نے ارز کیا بھائی حسین کیا میرے لخت جگر اسغر کو پانی مل گیا ہے حسین نے فرمایا بہن زینب پانی تو نہیں ملا ہے مگر کوسر کے جام کا مالک بن کر آیا ہے اتنا سننا تھا سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی میرے حسین فرماتے ہیں بہن زینب بہن زینب عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تمہاری آواز کسی غیر مرد کے کانوں سے ٹکرا جائے اللہ اللہ علی اسغر کا لاشا میرے حسین کے دست مبارک میں ہے اور اپنی بہن زینب کو میرے آقا حسین پردے کا سبق دے رہے ایک آج ہم ہیں نعرے بہت لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چوڑیں گے مگر نماز نہیں پڑتے فجر ہم نہیں پڑتے اثر ہم نہیں پڑتے زہر ہم نہیں پڑتے مغرب ہمارے پاس نہیں عشاء ہمارے پاس نہیں میرے آقا حسین کربلا میں بھی اپنی بہن کو پردے کی تلقین کر رہے ہیں پردے کا درس دے رہے ہیں اللہ اللہ ایک آج ہم ہیں جب ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے ہم حسین کی محبت کو بھول جاتے ہیں عقیقہ ہو خوشی کا موقع ہو ہم حسین کی محبت کو بھول جاتے ہیں ہماری بہن بیٹی اپ فل میک اپ کر کے ہیری اسٹائیل بنا کر آگے سے پیچھ دوپرتے لٹکا کر ٹائٹ لباس پہن کر جسم کے تمام آزہ ظاہر ہوتے ہیں ماذا اللہ اس سے زیادہ میری زبان عدب کچھ کہنے کی حمت و جسارت نہیں رکھتی میری بہنیں میری ماںیں سنیں میں خاتون جنت کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر اپنی بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اے بہنوں تمہیں خاتون جنت کا واسطہ ہمیں ہو کیا گیا ہے ہماری بہنیں خوشی کے موقع پر بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہیں اور یہ نوجوان چار ادھر کھڑیں چار ادھر کھڑیں چار ادھر کھڑیں اپنی چچیری ممیری خلیری پھوپیری محل پڑوس کی بہن بیٹیوں کو تکرائیں اور ماذا اللہ چکر میں لگے ہوئے کہیں پر ہم مام لفٹ ہو نمبر دیں بات کرنی شروع کریں اے میرے بھائیو ذرا بتاؤ غیرت سو گئی ہمیت مر گئی جب ہم خود اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے دشمن بن جائیں گے تو ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا آج آپ دیکھنے رہے ہیں اخوارات کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلا ہے نیوز چینل کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہماری مسلم بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں یہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے گھروں میں پردے کا محول نہیں اے میری بہنوں شادی کا موقع ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو آپ ہر حال میں پردے میں رہنا آپ کیا سمجھوگی پوچھو آپ سید صاحب سے شادی کا موقع ہو کسی کی بہن بیٹی پردے میں بیٹھ کر کبھی قرآن پڑھے یا درود پڑھے یا اللہو اللہو کا ورد کرے تو رف کی رحمت کے فرشتے ارت کریں گے مولا بکینیہ کی سرزمین شادی کا محول ہے تمام بندیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں مگر پرور دیار عالم فلا کی بیٹی ہے فلا کی بہن ہے فلا کی بیوی ہے فلا کی بیٹی ہے پردے میں بیٹھی ہے تیرے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے رف فرمائے گا اے فرشتو تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ میں اپنی اس بندی سے راضی ہوں میں نے اس کے پردے کی برکت سے اس کے بھی اور اس کے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ با بے شکر حسین جیسا شہید عظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے عدوت سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے اللہ اللہ حسین اپنے بیٹے اسغر کے لاشے کو لے کر خیمے میں پہنچے سیدہ زینب نے مچل کر ارز کیا بھائی حسین کیا میرے بیٹے اسغر کو پانی مل گیا حسین نے فرمایا بہن زینب پانی تو نہیں ملا ہے مگر کوثر کے جام کا مالک بن کر آیا ہے سیدہ زینب مچل گئی اپنے بھائی حسین کی وارگاہ میں ارز کرتی ہے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا وقت کافی ہو چکا ہے اور میں بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں اللہ اللہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر عمل کر لیا جائے تو چند لفظ ہی کافی ہوتے ہیں اب آپ حضرت سے آگے کی سماعت کریں گے اللہ 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 اکبر کبیرہ سیدہ زینب برس کرنی بھائی حسین سیدہ سکینہ پیاسی ہیں آپ خاموش ہیں میں پیاسی ہوں آپ خاموش ہیں شہربانوں پیاسی ہیں آپ خاموش ہیں اے بھائی حسین ان ظالموں نے میرے بھائی عباس کے بازو کلم کر دیا آپ خاموش ہیں ان ظالموں نے میرے بطیجے قاسم بن حسن کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑا دیا آپ خاموش ہیں اے بھائی حسین ان ظالموں نے علی اکبر کو شہید کر دیا آپ خاموش آپ کے دوست حبیب ابن مظاہر کو شہید کر دیا آپ خاموش ہیں اے بھائی حسین ان ظالموں نے علی اسغر کے حلقوم میں تیر مار دیا آپ خاموش ہیں حسین 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 کچھ تو بولیے کچھ تو بولیے کچھ تو بولیے آخر میں میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا بہن زینب میں کیا بولو میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن بول رہا ہے زینب سنو ان اللہ ما سابرین وہ جابر ہیں چبر کر رہے ہیں ہم سابر ہیں سبر کر رہے ہیں حسین فرماتے بہن زینب میں کیا کہوں میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن بول اللہ وہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں ہم سابر ہیں سبر کر رہے ہیں میرے بھائی اگر میں آپ سے حسین کے نام پہ کچھ مانگو تو دے دوگے دے دوگے سر مانگو گا سر دے دوگے حسین کے نام پہ ابھی سر کی ضرورت نہیں ہے سر نہیں مانگا جائے گا آپ خاموش ہو گئے سمجھ گئے آپ بہت ہوشیار ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ارز کروں گا اگر آپ اور آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے اتا میں نہ کی کوئی بھی کمی سرورہ تم پہ کروڑو درود اور یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑو درود تم کہو کسی سے کوئی گلا نہیں ہے عدو تسر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے اسلام و مسلمان زندہ بات ایمان و مومن پائند بات استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم و ما اللہ باللہ السلام علیکم و رحمت اللہ